السلام علیکم پیارے بچوں آؤ بات کریں لیٹس ٹاک کس چیز پہ بات کریں ہم اپنا پہلا لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے تصویر ہے آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کے اوپر سوالوں کے جواب دینے ہیں پہلا سوال ہے what is written on the banner اس تصویر میں ایک banner لگا ہوا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ banner کس کو کہتے ہیں a long strip of clothes bearing a slogan our design ایک لمبا کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے یا design بنا ہوتا ہے اس کو banner کہتے ہیں اب آپ کو سمجھ آیا اس تصویر میں ایک banner لگا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے happy birth day happy کا مطلب ہوتا ہے خوشی اور birth day کا مطلب ہوتا ہے آپ کی پیدائش کا دن اگلا سوال ہے what are the shapes of the gifts آپ نے table کے اوپر جو gifts دیکھیں ان کی shapes کیا ہیں تو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سارے gifts نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلی جو shape ہے وہ ہے کہ یہ ایک چکور gift ہے ٹھیک ہے اس کو square بھی کہتے ہیں پھر یہ جو ہے یہ rectangle ہے اور اس کے بعد ایک اور gift ہے جو کہ cylindrical ہے cylinder کی طرح کا ہے تو ہم نے square, rectangle اور cylindrical shapes کے gifts دیکھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا question ہے how many bottles are there on the table table کے اوپر میز کے اوپر کتنی بوتلیں پڑی ہیں تو یہ دیکھا آپ نے ان کو count کریں one, two, three تو table کے اوپر کتنی bottles پڑی ہیں there are three bottles on the table میز کے اوپر تین بوتلیں پڑی ہیں اگلا question ہے how are they feeling جو برسٹے کیک میں جو لوگ ہیں برسٹے پارٹی میں وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں they are feeling happy happy feeling جو ہے کیونکہ وہ خوش ہیں اور وہ clapping کر رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ سب clap کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں happy happiness کیا ہے an inner feeling ایک اندرونی احساس ہے an inner power یہ ایک قوت ہے a grace of God یہ اللہ کی مہربانی ہے heartfelt peace and purity جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں امن ہوتا ہے اور purity بہت زیادہ پاکیزگی ہوتی ہے تو پیارے بچ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ all humans desire to live a life of happiness تمام دنیا کے انسان جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ جو ہے وہ امید خواہش پیدا کرنی چاہیے کہ ہم نے خوشگوار زندگی گزارنی ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں خوشگوار ہیپی رہنا چاہتے ہیں تو don't compare yourself to others اپنا موازنہ کسی سے نہ کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی اچھی زندگی دیا ہے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں دوسرے کے پاس وہ ایسی نہیں ہیں اور جو دوسرے کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں جو آپ سے کم ہے اور دنیا میں اور اس اللہ کا شکر ادا کریں تو who should be thankful and optimistic ہمیں ہر حال میں خوش رہنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے پھر avoid living a materialistic life materialistic life کا کیا ہے ہر وقت پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے تو ہم خوش رہ سکتے ہیں give charity frequently to help others آپ کو ہمیشہ صدقہ کرنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے صدقہ خالی جو ہے وہ پیسے کا نہیں ہوتا آپ کسی رستے میں سے کوئی تکلیف دے چیز پیچھے کر سکتے ہیں کوئی پتھر کوئی چھلکہ کوئی کورا یا پھر آپ جو ہیں وہ کسی کو دعا دے سکتے ہیں کوئی پودا لگا سکتے ہیں جانوروں کے لیے پانی رکھ سکتے ہیں کسی کو بھلا مشورہ دے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں صدقے میں آتی ہیں حتیٰ کہ اپنے چہرے پہ مسکرات جو ہے وہ بھی صدقہ ہے پھر سب سے اہم بات جو ہے live according to the teachings of Islam اللہ نے قرآن جو ہے وہ پڑھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے جو اسلام قرآن کو خود ترجمے سے پڑھیں اور اس کے اصولوں پر عمل کریں سچ بولنے جھوٹ سے پرہیز کریں دوسروں کے کام آئیں ماں باپ کہنا مانیں اور آپ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے تو پیارے بچوں اگلا سوال ہے do you like to share your birthday gifts with your brother and sister why کیا آپ کو جو gifts ملے ہیں بچے پہ وہ آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ share کروگے اور اگر کروگے تو کیوں کیونکہ sharing is caring آپ سب جو ہے جب آپ share کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ کی خوشی اور بڑھ جاتی ہے یہ آپ کو ہر چیز اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس کے ساتھ share کرنی چاہیے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں share کریں اور اس چینل کو subscribe کریں